علمی حوالے سے معاشی حوالے سے گھر کے حوالے سے کچھ نئے نئے اسباہ منظریام پہ آئیں گے کچھ مہمان بھی نئے یہاں میں آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں کچھ نئے کام کے اپورشنٹریز بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی یہ ہم جتنا ہو سکے پانی زیادہ پیا کریں زیادہ پانی پینگی اتنا ہی اللہ کے کرم سے آپ کا موڈ اچھا رہے گا اگر دوپہر کے وقت دہی استعمال کرتے ہیں یا کوشک کے دوپہر کے وقت لسی بیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی زندگی کے لیے سوچ کے لیے مزاج کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا یعنی یہاں میں تلی ہوئی چیزیں باہر کے کھانے کم سے کم کھائیں جائیں کیونکہ کچھ بیماریاں کچھ پریشانیاں منظریام پہ دکھ رہی ہیں تمام برج والوں پہ ایک گہرہ اثر ہوگا اگر موڈ اچھا ہوگا سہت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ فیصلے بھی بہتری کی طرح راگب ہوں گے اگر موڈ اچھا نہیں ہوگا تو فیصلے پریشانی کی طرح راگب ہو سکتے ہیں کاروباری حوالے سے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا انعیام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق لال چیز کا ہے جیسے کہ گوشت لے کے کسی مستحق کو دے دیں ٹاماتر لے کے کسی مستحق کو دیں تو انشاءاللہ تمام نئے چیزوں سے آپ اللہ کی پنہا میں ہوں گے انعیام کا خاص اسم اعظم سورہ نصر کو ستائیس کا پڑھنا ہے جب بھی دن کا آغاز ہو تو سورہ نصر ستائیس کا پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو فتح حکامی ابھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی برج ایریز والے ایریز والوں کی زندگی میں کچھ حل چل پیدا ہوگی کچھ مہمار زندگی میں آئیں گے کچھ دوست زندگی میں آئیں گے پرانے دوست بھی زندگی میں آسکتے ہیں معاشی حوالے سے بہتری بھی زندگی میں آسکتی ہے کاروباری حوالے سے کچھ اسباب بھی منظریام پہ آسکتے ہیں لیکن جتنا ہو سکے اپنے راست کم شیئر کریں اپنے راست کم شیئر کریں گے تو فتح حکامی ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوگی جلدی اپنی باتیں بتا دیں گے وقت سے پہلے اپنی خوشی دکھا دیں گے تو پریشانی منظریام پہ آسکتی ہے آدھا گھنٹا اے گھنٹا واک پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت مبارک ہے دوپہ کے وقت دہی کھانا یا رسی پینہ آپ کی صحت کے لئے سوچ کے لئے مبارک ہوگا ان کا بھی نیام قدرت کا لال چیز کا میں پتھر سکرین پہ دے سکتی ہیں جب جب ذیکت کا مہینہ آتا تو ہمارے آباؤ اجداد تعویز مولا رضا تحریر کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیتی اور یہ فرماتے کہ یہ امام زامن کا تعویز تم پہنا کرو کیونکہ جو بھی انسان یہ امام زامن کا تعویز اپنے سیدھے بازو پہ پہنتا ہے یا اپنی قلعے میں پہنتا ہے جس بھی حاجت کو دل میں رکھے گا اللہ اپنے کرم سے اس کے اسباب پیدا کرے گا جس بھی جگہ جائے گا تو امام اس کا زامن ہوگا اور یوں وہ فتح حکامیہ بھی حاصل کرے گا نظر حسد جادو تعویزات کے تمام نحس اثرات امام علی رضا علیہ السلام کے صدقی اس سے دور دور رہیں گی اگر آپ آج گل اور پرسو مہربان سٹرون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ امام زامن کا تعویز آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہی یہ تعویزات محدود مقدار میں ہیں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہبانے.com پہ آئیں اور یہ امام زامن کا تعویز جو امام رضا علیہ السلام سے منصوب ہے حاصل کریں یہ ایام آپ کی زندگی میں کچھ الجن پیدا کریں گے ازدواجی حوالے سے رکاوٹیں منظریام پہ آئیں گے ہو سکتا ہے کئی جگڑا ہو جائے ہو سکتا ہے بی بی سے یا شہر سے یا کسی اپنے سے کوئی ایسا مسئلہ منظریام پہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت تظلیل کی طرف چلے جائے تب ہی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو چلیل خوشوں میں علچائیں اور جتنا ہو سکے اپنی زبان کو بیٹھا رکھیں آپ کی میٹھی زبان تمام مسائل کو اختتام کی طرف لے کے جائے گی آپ کا جذباتیوں کے بولنا جلدبازی میں بولنا آپ کے لئے پریشانی کے اسباب پیدا کرے گا آدھا گھنڈا ایک گھنڈا ووک پہ جائیں کشتے زمین پہ بٹھ کے بڑی بڑی سانسیں لیں ناک سے سانس لیں مو سے سانس چھوڑیں پھر ناک سے بڑی سانس لیں مو سے سانس چھوڑیں ان سے آپ کا مزاج اچھا ہوگا جب مزاج آپ کا اچھا ہوگا سوچ اچھی ہوگی تو چھوڑی چیزیں جو علچتی ہیں ان کو ہم منیج کر پائیں گے کیونکہ یہاں آپ کی زندگی میں بہتر راہ بھی ہم بار کریں گے کچھ فیصلے ایسے بھی سامنے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ ترقی اور کامیابی دیکھ سکتے ہیں موڈ اچھا ہوگا تو وہ فوائد آپ کو نصیب ہوں گے موڈ خراب ہوگا تو وہ بنی ہوئی چیزیں بھی بگڑ سکتے ہیں ان کا بھی نہیں ہم پہتے سکتے ہیں بڑے چیمانائے والے یہ یہاں آپ کی زندگی میں خوشی خوشحالی اور کامیابی کی راہیں پھر سے لائیں گے جتنا موڈا کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جائیں زبان کو میٹھا رکھیں اور سنیں زیادہ زیادہ سننا آپ کو کسی بہتر راہ کی طرف ہموار کریں گے اور زیادہ بولنا یا اپنے راز بتانا آپ کو پریشانی میں وہ ابتلا کریں گے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں یا کسر زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی نیامیں آپ کے لئے بہت مبارک ہیں کوشیل کے نیامیں وہ چیزیں جن کی تاثیر گرم ہیں ان سے دوری اختیار کریں تو پہل کے وقت دہی کھائیں پانی زیادہ پیئیں لسی پیئیں یا وہ سبزیاں کھائیں جن کی تاثیر تھنڈی ہے تو وہ آپ کے لئے بڑا ہی مبارک ہوگا اگر کچھ ایسے دوست ہیں ایسے رشتہ دار آپ پر احتیال اٹھاتے ہیں آپ کے خواہشات بھی سوالات اٹھاتے ہیں تو ان کو اگنور کر لیں کیونکہ پہل وقت کسی خوشی والے بندے سے آپ کا جگڑا ہو سکتا ہے ان کا بھی نیام کنت کا لال چیز کا اس میرے پتھر سکرنگ پہ دے سکتے ہیں پوریچ کینسر والے یہ ہی ہم کی زندگی میں تنہائی بڑھا سکتے ہیں آپ چھوٹے خوشیوں کو جینا چاہیں گے کچھ لوگ احترادہ اٹھائیں گے آپ کی شخصیت پہ آپ کے کاموں پہ آپ کی سوچ پہ آپ کے لباس پہ آپ کے دکھنے پہ آپ کے بولنے پہ یاد رہیں اور احترادات پہ جواب نہ دیں بلکہ صبر کر لیں کیونکہ اگر آپ نے صبر کیا تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے زندگی میں بہتری آئے گی لیکن اگر آپ نے تلق چیزوں کا جواب تلق چیزوں سے دیا تو پھر پریشانی زندگی میں بڑھ سکتی ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مبارک ہے یعنی ہم لال مرش کم کھاتے ہیں سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں گوشت مچھلی کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے تنہائی میں زیادہ بیٹھا نہ کریں زیادہ رویاں نہ کریں اداس چیزیں جو نیگٹیو انرجی ابھارتے ہیں ان سے دوری اختیار کریں اگر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں زیادہ پانی ہے سمندر کنارے جاتے ہیں دریا کے کنارے جاتے ہیں تو وہ آپ کی سوچ کے لئے بڑھا ہی مبارک ہوگا ایسا اگر پوسیبل نہیں تو گھر کی چھت پہ کچھ دیر بیٹھ جائیں یا ایسی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھ جائیں جب تازہ ہوا ہے وہ آپ کی سوچ کے لئے بہت مبارک ہوگا اور ان سے ہی آپ کے فیصلے بہتری کی طور پر آگے پھونگے ان کا بھی نیام قدقہ لال چیز کا اس میں دو پر سکریو گالے کوئی جگڑہ آپ کی زندگی میں ہوگا کسی اپنے سے دوری منظریاں پہ آ سکتی ہے کوئی اپنا کچھ تلخ چیز کرے گا اس کے لئے آپ بہت زیادہ ہائپر ہو سکتے ہیں گصہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جس طرح سے مزاج چاروں طرف آپ کے سامنے کھل کی آیا ہے ان سے آپ کی سوچ متاثر ہوگی یاد رہے گصے بھی قابو کریں گصہ آپ کے اسباب کم کر دے گا آپ کی کامیابی کا رہتہ تنگ کر دے گا یاد رہے گصے بھی قابو کر لیا تو پوری دنیا آپ کی قابو میں ہو جائے گی ساری اچھائی جو آپ کر کے یہاں تک وہنچے ہیں دنیا وہ بھول جائے گی اگر آپ نے گصے میں جواب دیا تو میرے یہ مسئلے چیزیں سفتے کم سے کم گائیں پانی زیادہ ہے سیادہ پہ یہ دوپہ کے وقت دہی کھاتے ہیں لسی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک سبح اٹھ کے ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقتی ہے آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ ووک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ان کا بھی یہ نہیں عام کا صدقہ لال چیز کا اس میں آپ پتھر سکرن پہ جائے سکتے ہیں برج ورکو والی یہ یہ ہم کی زندگی میں وہ ہیں جو سہت کے حوالے سے بہتری منظریاں پہ لیں گے کام کاروباری حوالے سے ترقی کی طرح راگے پہنگے آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ یا کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں گے کوئی ایسا کام یا ایسے بندیتیں بلیں گے جن سے کوئی بڑا فائدہ آپ کو ملے گا اگر آپ زیادہ سوچیں گے حاضر دماغ نہیں رہیں گے تو پھر ترقی کامیابی کیا سباب آپ سے دور ہوں گے آپ کا آج ہی آپ کی بڑی دولت ہے فیوچر پلان کریں اور پھر سارا دن حاضر دماغ رہیں یعنی آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ فیوچر پلاننگ کے لیے اپنے کام کو صحیح سوچنے کے لیے آپ رکھتے ہیں باقی اس کے علاوہ پورا دن حاضر دماغ رہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی منزل آپ کو ملنی ہے جن سے بڑا فائدہ آپ کو ملے گا عزدوار جیہاں محبت کے حوالے سے مسائل بھی زندگی بھی دکھ رہیں خاموش رہیں اور برداشت کریں کیونکہ آپ کا فائدہ اسی میں ہی ہے کچھ ایسی اپورٹنٹیز آپ کو ملیں گے جن سے آپ کے خاموشی کا بڑا فائدہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ تعلق خرامی کریں گے تو وہ چیزیں اُلج جائیں گے پھر نقصان آپ کا ہی ہوگا ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ لال چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں بڑھو چلپرا والے یہ ایمب کی زندگی میں وہ ہیں جو اصول کو بڑھائیں گے اپنے اصول کی وجہ سے پہچانے جائیں گے اپنی شخصت کی وجہ سے پہچانے جائیں گے علمی حوالے سے مصروف ہوں گے آپ کو الہام نظر آئیں گے آپ کے خواب سچے ہوں گے آپ کی دعا میں گہرہ اثر ہوگا یاد رہے سبح سویر اٹھنے کی عادت کو قائم کریں سکرین سے دو گھنٹے دور رہنے کی عادت کو قائم کریں پانی سبتے زیادہ پینے کیونکہ آپ کا وقت اچھا شروع ہو چکا ہے ابھی علمی حوالے سے بہتری آئے گے معاشی حوالے سے بہتری آئے گے پشن زبان میٹھی کریں جس چیز میں خوشی نظر آتی ہے فائدہ کچھ نہیں اسے دور رہیں جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے خوشی نہیں اس کی طرف قدم بڑھیں کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ فائدہ خوشی بھی دینے لگے گا لیکن خوشی کے پیچھے بھاگ کے فائدے کو چھوڑ دیں گے تو وہ خوشی بھی چلی جائے گی اور وہ فائدہ بھی نہیں ملے گا واک بھی ضرور جائیں انشاءاللہ آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا اور آپ کو وقت سے پہلے سچ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا ان کا بھی نیام کا طرقہ لال جیس کا اس میں نے پتھر سکرن پہ دے سکتے ہیں برج اسکورپین والے آپ پہ احتراضات انیام زیادہ اٹھ سکتے ہیں آپ کی شخصیت پہ آپ کے بولنے پہ آپ کے چلنے پہ یاد رہیں اگر حاصل دین بڑھنے لگے تو سمجھ جائیں کہ فتح حکامیابی ملنے والی ہے تب جب انسان ترقی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حاصل دین بڑھنا شروع ہو گئے اور اسی سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ ترقی اور حکامیابی یا حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے والے ہیں ابھی پانی زیادہ پینا ہے دبان کو میٹھا کرنا ہے واک بھی ضرور جانا ہے تاکہ آپ کا موڈ اچھا رہے اگر تلخ خلامی کریں گے بحث کریں گے تنقید کریں گے تو تظلیل منظر عام پہ آئے گے سبر کریں گے کام پہ کنسنٹریٹ کریں گے چھٹی خوشیوں کو اگنور کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے جیئیں گے تو کوئی بڑا فائدہ کوئی بڑی منظر آپ کی منتظر ہے آپ کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے صحیح وقت یہ ہے کسی سفر کے لیے صحیح وقت یہ ہے بس کوشش کریں کہ اس کے مشاہور بزرگوں سے کریں دل کے فیصلے کو زلدی منزل پہ نہ لائیں اپنے مقصد کی فکر کر کے آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی ان کا بھی نیام کا ساتھ کام لال چیز کا اور اس میں پتھر سکرنگ پہ دے سکتے ہیں اس زمین پہ جو انسانوں نے سب سے پہلا پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے کیونکہ فیروزہ پتھر دل کو سکون اتمنان اور انسان کو تمام پریشانیوں سے دور کرتا ہے جو انسان ڈپریشن یا تنہائی یا اکلیپن کا شکار ہیں جن کی زندگی میں سکون قائم نہیں رہتا وہ اپنے ہاتھ میں فیروزہ پہنیں انشاءاللہ وہ پر سکون رہیں گے اس پتھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ پتھر فوراً اپنے اوپر لے لیتا ہے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے لیکن پہنے ہوئے انسان کو اللہ کے کرم سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو یہ فیروزہ پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ امام زامن کا تعویز جو نظر حسد جادو تعویزات کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتا اور جہاں جہاں انسان قدم بڑھاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا یاد رہے یہ اوفر صرف تین دن کے لیے ہیں برج سجی ٹیگرس والے یہ ایموں کی زندگییں بہت ہی اہم ہیں ابھی مالی حوالے سے علمی حوالے سے کامیابی آپ کو ملنے والی ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک میں جاتے تو وہ بھی آپ کے مبارک ہے میٹی زبان سے گفتو کرتے تو ہوئی آپ کے لیے مبارک ہے جتنا ہوتے کے فی الوقت جلدبازی سے بچیں کیونکہ جلدبازی سے بچنا یہ آپ کی اصل ترقی اور کامیابی کی چابی ہے ابھی اگر لال رنگ کم پہنتے ہیں لال چیزیں کم کھاتے تو وہ آپ کے لیے بڑا مبارک ہے تو پہ کے وقت دہی کھانا لسی پینا آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا صبح اٹھ کے ایپل کھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا نیام کوشش کر کے اپنے راست کم شیئر کریں کیونکہ ان سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا گصے میں کسی اپنے کا دل توڑ سکتے ہیں یا کسی سے دور جا سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر نہیں گصہ برداشت کریں اپنے کام پر کنسنٹریٹ کریں کیونکہ صبر ہی آپ کی کامیابی کی پہلی اور آخری سیڑھی ہے ان کا بھی نیام کنت کا لال چیز کا اور اس میں ہم بار پتہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج کیا ہے پھر کون والی آپ کا کھویا ہوا مرتبہ کھوئی چیز اللہ کی کرم سے پھر سے آئے گی ہو سکتا ہے کوئی کھویا ہوا دوست پھر سے آ جائے ہو سکتا ہے کوئی کام جو آپ نے چھوڑا ہوا پھر سے اللہ کی کرم سے جوڑ جائے تب ہی اپنی خوبصورتی پہ کنسنٹریٹ کریں کیونکہ ابھی آپ کی خوبصورتی آپ کی زندگی کے لئے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا اچھا لباس پہنیں کہ اچھی گفتار سے بات کریں گے خود کو تیار و صاف رکھیں گے اتنے ترقی اور کامیابی کے راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے ازتواجیہ والے سے مسائل بھی مدھم ہوں گے بشرت آپ خوبصورتی پہ کنسنٹریٹ کریں مرجایا وہ پھول دنیا کو دور کرتا ہے خود سے کھلتا وہ پھول خود با خود دوسروں کو آپ کے قریب کرے گا کیونکہ دنیا کو کھلتا وہ پھول چاہیے مرجایا وہ پھول نہیں آپ کی مسکراتھی تمام مسائل کا حل ہے اس لئے چھوڑی خوشیوں میں اپنے آپ کو مصروف کریں اگر کوئی اعتراض اٹھادہ بھی ہے تو اس کو اگنور کریں کوئی تلخ سوا یا تلخ جواب نہ دیں کیونکہ اس سے مسائل پڑھ سکتے ہیں ابھی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ آپ کو ملے گا ان کا بھی نہیں ہی ہم کسٹ کا لال چیز کا اور اس مہم پتھر سکرن پر دے سکتے ہیں برج اکیوریس والی یہ ہی ہے آپ کی زندگی میں بڑی منزل اور کامیابی کے اسباب آپ کی زندگی میں لائیں گے یہ وقت بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے یاد رہے بغیر تصدیق کسی کو اپنا سب کو ہی دینا اپنے پیسے دینا یا ایسی کسی چیز میں انویل ہونا جس کی تصدیق پروپر نہیں کی اس میں انویل نہ ہو یاد رہے آپ کا فیوک سیونگ کرنا بچت کرنا خود کے کام پر کنسنٹریٹ کرنا خود کے وقت کو مہنیج کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اچھا وقت مہمان کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو دیر تک وہ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ ایسے چلا جائے گا جس کا پتہ بھی آپ کو نہیں چلے گا آدھا گھنٹہ اے گھنٹہ ووک پہ جائیں اپنے موٹ کو اچھا رکھیں اپنے گفتار کو اچھا رکھیں اور اپنا سارا فوکس اپنے مقصد پہ رکھیں کیونکہ آپ کا فوکس ہی آپ کی اصل منزل ہے اگر خوشیوں میں یا خواہشوں میں اولد جائیں گے تو پھر پریشانی منظریام پہ آ سکتی ہے کچھ وقت اپنے خوشیوں کے رکھیں سارا وقت اپنے مقصد کیلئے رکھیں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا انہوں کو بھی نہیں ہی آپ کا صدقہ لال چیز کا اس میں آپ پتہ سکرین پہ دے سکتے ہیں برج پائیسس والی یہ ہوں کی زندگی بڑی ہی اہمیت کے حامل ہے اللہ کے کرم سے ابھی کوئی رشتہ آپ کی طرف مائل ہوگا کوئی دوست آپ کی طرف بڑھے گا کامیابی کے رستہ آپ کی طرف بڑھے گا کوئی نیا کام کرنا کسی کام کو بہتر بنانے کے حوالے سے اسباہ منظریاں پہ آئیں گے تب ہی اپنے موڈ کو اچھا رکھیں اپنے گفتار میں کنٹرول رکھیں جلدبازمی بات کرنا ہے جو دل میں آئی وہ فوراں کہہ دینا آپ کے لئے بہتر نہیں ہے ان سے کچھ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں کچھ کام بگڑ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ووک پہ جائیں خود کو مطمئی رکھنے کے لیے پانی زبتیں زیادہ سے زیادہ پینے جتنا پانی زیادہ پینے کیونکہ آپ کا موڈ اچھا رہے گا کیونکہ آپ کا جو برج ہے وہ آپی برج ہے پانی والے برجوں کی بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی اگر زیادہ پیتے ہیں تو ان کے وجود میں ٹھہراؤ قائم ہوتا ہے اور وہی ٹھہراؤ آپ کی زندگی میں امن و محبت اور کامیابی کو لائے گا جتنا ہو سکیں ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے تلخیہ شک پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اگنور کرنا برجائش کرنا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف راقب کرے گا ان کا بھی نہیں ہے ہم کا صدقہ لال چیز کا اس میں پتھر اسکرین پر آجے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آلی محمد کی صدقی آپ کی تمام دعایں اپنی درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہمہ سلیلہم